پہلے سانجدہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرنوما نوہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں they are rotating about their own axis اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیاسی میں دسوی میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں they are revolving and rotating اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کے ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمجھت اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن بنایا والشمس والقمر سورج اور چاند وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ sun and the moon are revolving چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبحہ سے اور سبحہ ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومن کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبحہ کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبحہ کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لئے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائے ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے اس کے معنی ہے it is rotating about its own axis وہ اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عقص table کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں black spots ہیں اور یہ black spots تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لئے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً 20 سال پہلے پڑا تھا کہ سورج was stationary سورج گردش نہیں کر رہا ہے 28 سال پہلے میں نے سکول میں پڑا آج سائنس سدہ تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکاپریٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ 96 آیت نمبر چالیس میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی The sun cannot off trip the moon neither can night catch up with the day کلنفی فال کی یہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے جو ریولیوشن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ الائدہ ہے اسی لئے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں It is due to a chemical reaction یہ ایک chemical reaction کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ chemical reaction بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس نہ کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے اور کروڑوں سال کے بعد ایک chemical reaction بند ہوگا سائنس ہی کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَشَمْسُ تَجْلِ مُسْتَقْرِ اللَّهَ کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کے طرف سورج جا رہا ہے اپنے destination پہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے اور مقرر جگہ کے طرف جا رہا ہے کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کے طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولار اپیکس بارہ میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ قرآن میں لکھا ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں الحمدللہ سہی ہے اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر ارتیس کے علاوہ سورہ رود میں بھی ہے سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر دو سورہ فاتر سورہ نمبر پیٹیس آیت نمبر تیرہ سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس اور سورہ اززمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر پانچ میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور سائنسنا یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز like الٹرا وائلٹ ریز ایکس ریز یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں گے مر جائیں گے قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بتیس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اپروٹیکٹڈ سیلنگ اپر کینوپی ویل گارڈڈ آپ سوئے سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنس دان نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ اٹموسیر is a protected سیلنگ جب میں سکول میں تھا تقریباً اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid, liquid and gas تین قسم کے مادہ تھے solid, liquid and gas آج سائنس یہ کہتی ہے کہ تین مادہ three states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized astronomical systems کے بھار organized فلکیات کے بھار خلا تھا vacuum تھا آج سائنس کہتی ہے کہ interstellar space سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے bridges of matter جسے آج ہم کہتے ہے plasma جسے سائنس کہتے ہے fourth state of matter چوتھی قسم مادے کی آج سائنس کہتے ہے plasma ہے قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل bridges of matter کہتی ہے plasma ہے fourth state of matter اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر پچیس میں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر چار میں سورہ سفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر پانچ اور سورہ احاکاف سورہ 46 آیت نمبر تین میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں سارے چیز میں ایک مشہور سائنٹس جس کا نام کائنات پھیل رہی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زہریات میں سوان نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی عربی لفظ مقصیونا پھیلنا اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے کئی دشمن اسلام یہ کہیں کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا نہ کہ الٹا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين